اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی اعتمار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توقل متوں سے تجھ کو عبیدیں خدا سے نو بیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی ملیات پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت تھے جو یہودیوں کے دریئے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت ہے یہاں ایک سوال دنزل میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فیس عمیل اللہ کے ساتھ ہے جسے پچھلے وقوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر گنکشیف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیار کرو گا اللہزین ینفقون اموالہم باللیل والنہار وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں لات کو بھی دن میں بھی سرم وعلادیتا خفیہ طور پر بھی اعلانیہ دی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فیس عمیل اللہ خفیہ ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس میں ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کا بار رہے ہیں آپ کا خط پورا ہو رہا ہے اس بچت بھی ہو رہی اب اس بچت کا اصل مصرف جا ہے اصل راحتہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ یا بہتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ دلا ہو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے اور یہ افضا مجھ پر کھلا جبکہ القرآن ویفصر و بازہو بازہا اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کبھا نے مطالع کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں آیا گیا ہے اللہ کے رضا جوئی کے لئے انفاق اور رمع سود پر کم دینا جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی بسے آپ بسول کر رہے ہیں اپنے اصربائی کی وجہ سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں بڑھات بھی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں بڑھات بھی نہیں ہوتی اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کے نظر جوئی کے لئے تم وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھات بھی ہو رہی ہے تو انفاق فی صدقات اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت پہ مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور بچت 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 کس کی اور یہ سب کا سب جو ہے جو حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹھ کاتو اور غربہ کو دو اپنا سٹینڈر آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لئے خرش کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ شہر سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شہر سود تمہیں دے اب اس کے برق سے جو نوک سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورم کا حال لی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینڈ کو جا کے دیکھنے جائے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاغل ہیں چیخ رہے ہیں دعوانے ہیں باغل رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت دو بھی کچھ ہو رہا مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تو ربا کی طرح ہے میں بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ اس سو دس میں بیچ دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور اس سو دس دیئے یہ سود ہو گیا میں کیوں ہو گیا سو روپے کی شہر دے دیئی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے باہنہ قرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے مہینہ لینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتے ہیں ان عمل بیع و مسلم ربا بیع ملکہ بھی جو رفع ہوتا ہے ربا اور ربا یہ میں اس سے دیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے ذیبن میں یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرمت با اللہ نے بیع کو حرار قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کیا نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے نظرف اللہ کا جو رسول نہیں مان آتاکم الرسول فاقضو وما دھاکم ان ہو بنتا ہوں جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلویڈ منی فلویڈ کیپیٹل ایک ہے فرس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شزدیرہ فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو لقب دے لیے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں حضرابی لگ سکتے ہیں آش بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس جگہ بھی لیا یہ اقرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام کا پتہ جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدلتی رہی ہے اس مکان میں تو حشد رہ جائے گا سکھ نہ ہوگا اس کی رہائشیں یا آپ کہیں گے اس کی ایمیرنٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا مکان آپ کیلئے رہ جائے گا لیکن یہ کس دس لاکھ جس کو نیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہل لگائے گا اس کے اندر ادافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی حناسبت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فمن جاؤ موجت من ربہ فانتہا فلہو ما صلف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا ہوں گیا فلہو ما صلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں دیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی جناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا معلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معافی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی صدرش ہوگا عَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَأَوْلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا قَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں يَبْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاءُ وَيُرْبِ صَدَقَاتُ اللہ تعالی ربا کو مچاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مرون نے کتاب بکھی ہے مَنِ الْمَنِ اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی تلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرسٹ ریج بڑھے گا جیسے انٹرسٹ ریج بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بدید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشت سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک یہ وقت میں بینکرپٹ ہوگا بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں دکھ لیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یوں سمجھ یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو تو گڑے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ آیت مسنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیس ہی آیت ہے یہ وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَحْفُورِ وَاللَّهُ لَا يَعْبُوا قُلَّ كَفَّارِ نَسِينَ اور اللہ کو ہر میں پسند نہیں ہے وہ سب جنا شکرے ہیں اور گناہگار ہیں